ڈلی اتر پردیش اور دوسرے مقامات پر جو کہ ڈلی کی سرحدوں سے لگے ہوئے علاقے ہیں وہاں پر کسانوں کا احتجاج بیسویں دن میں داخل ہو گیا ہے کسان اپنے عظم اور حوصلے کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت بے ہیسی کا مظاہرہ کر رہی ہے تکری بارڈر کا یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر پولیس کی طرح سے بیریکیٹس ہیں لیکن کسان وہاں پر ہی ٹیرہ جمع ہوئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس احتجاج کو طویل عرصے تک لڑنے کے لیے تیار ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب ہم سے گھروں سے نکل کر آئے تھے تو ہم نے چھ مہینے کا راشن اپنے ساتھ رکھ لیا تھا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب بیس دن ہوئے ہیں ہم ایک طویل لڑائی کے لیے گھر سے نکلے ہیں اور اپنے حق کو لے کر ہی لوٹیں گے ادھر سنگو بورڈر کے پاس بھی کسانوں کی بڑی تعداد چمع ہیں ہزاروں کی تعداد میں درست کہا گیا ہے کہ کسان سنگو بورڈر کے ساتھ ساتھ ٹکری بورڈر، چھلا بورڈر اور غازی پور کی سرحت کے پاس چمع ہوئے ہیں اتہ پردیش سے آنے والے کسان جہاں پر غازی پور کی سرحت پر چمع ہوئے ہیں اترکھن کے کسان بھی غازی پور کی سرحت پر چمع ہیں رادستان اور گجرات کے کسان بھی وہاں پر دیکھے گئے ہیں اور اب یہاں سنگو بورڈر کے پاس پنجاب سے آئے کسانوں کا ایک جمع غفیر دیکھا گیا ہے کسان یہاں پر جس طرح سے خیام کی ہوئے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم اپنے احتجاج کو لے کر پیچھے نہیں ہٹیں گے کڑاکے کی سردید دلی میں اس وقت ہے اور ان حالات میں کسان وہاں پر اس طرح کے احتجاج کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس لڑائی کے اندر اب پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ زندگی اور موت کی لڑائی ہے کسان بھوکا رہ سکتا ہے لیکن اپنے حق کو لے کر رہے گا حکومت بے حصی کا مظاہرہ کر رہی ہے حکومت کو کسانوں کی یہ محالات دکھائی نہیں دیتے یہ کہنا تھا ان کسانوں کا جو اس وقت دلی سے لگی سرحتوں پر ٹکے ہوئے ہیں اور ان میں ضعیف قواتین کے ساتھ ساتھ کمسین بچے بھی شامل ہیں زیادہ تر کسان جن کی عمریں ستر سے زیادہ ہیں وہ بھی اس احتجاج میں شریک ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جس طرح سے یہ قوانین لائے گئے ہیں اس کے قلاب اپنی لڑائی کو چاری رکھیں گے اور ہم نے اہد کیا ہے ہم نے عزم کیا ہے کہ ہم اس لڑائی سے اب پیچھے نہیں ہٹیں گے حکومت کا جو موقف ہے وہ انتہائی سالمانہ ہے اور حکومت کارپوریٹ اداروں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے اور کیونکہ یہ لڑائی جو ہے جندگی موت کی لڑائی ہے کہنے کو تو یہ کہنے ہیں کہ ہم کسانوں کے فائدے کے لیے لے کے آئیں لیکن حقیقت کچھ اور ہے اور حقیقت ہم ساری فسلوں میں چونکہ ہم کسان ہیں فسل بھیجتے ہیں منڈی جاتے ہیں وہ حالات ہم سب دیکھ چکے ہیں آج اتنے پیچھے مکہ کے کانٹے لگائے گئے ہمارے بلند شہر میں کہ ساری مکہ کسانوں کی پیداوار کو بچولیوں نے خرید لیا آج وہی بچولیے کچھ ڈلال کسانوں کے نام پہ اسی مکہ کو ساڑھے اٹھارے سو بیچ رہے جو سات سو اور آٹھ سو میں خریدے کیسان کے پاس نہیں ہے اور کسان کا بہت بڑا حصہ لگ بگ اسی پھیجدی اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ اپنی فسل کو کھیس سے گھر بھی لاسکے اسی پھیجدی حصہ ایسا ہے کہ کھیس سے کھیس اپنی فسل کو لے جاتا ہے چونکہ حالات اس کے پچھلے دوروں میں ایسے بن گئے کہ وہ اپنے گھر تک نہیں لاسکتا کالی سوال یہ ہی نہیں ہے کہ کسان کے پاس گو دام نہیں ہے یہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے سوال یہ کہ اس کی ضرورت اتنی بڑھ گئی ہر بگ کرج میں رہتا ہے جو وائدے کرتا ہے کہ میری فسل آئے گی آپ کا پیمنٹ کروں گا یہ حالات 80 فیزدی سے اوپر کسانوں کے ہیں کہ وہ اپنی فسل کو چاہ کے بھی گھر نہیں لاسکتا وہ باجار کو لے جاتا ہے چونکہ دوسرے سے وائدہ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کو فسل آئے گی آپ کا کھاد کا پیسہ ہم دیں گے دوسرے دیں گے جندگی دوسری جنگوط ہے اس کا پیسہ دیں گے تو یہ مجبوری ہے کسان پریسانی تو کافی ہے لیکن کسان اسے برداز کرتا ہے کسان کا تو کام تھنڈ میں ہی رہنے کا ہے رات کو پانی لگانا نہر بمبے کا پانی لگانا کسان تو تھنڈ سا ہی جوج ہے پریسانی تو کافی ہے لیکن لڑیں گے برابر پریسانی جھیلتے ہوئے اسی حمد کے ساتھ لڑیں گے جب تک یہ قانون واپس نہ ہو اور ایم ایس پی لاغو نہ ہو تب تک لڑتے ہی رہیں گے برابر بات یہ ہے جو سرکار کی جہاں تک بات ہے یہ سرکار ایسی سرکار ہے کہ ایسے کسانوں کا درد دکھائی نہیں دیتا آج بیس ماہ دن ہمارا جو ہے یہاں آندولن کا ہے ابھی تک کوئی سرکار کی طرف سے ایسی پہل سرو نہ ہوئی ہے کہ جو کسانوں کے حط میں ہو ابھی بھی وہ سرکار یہ چاہ رہی ہے کہ کسان جو ہے یہاں پریسان ہوئے کے اور یہ واپس یہاں سے چلا جائے گا لیکن یہ ان کا مقالتہ ہے اب جو کسان کا مومنٹ آگے بڑھ رہا ہے یہ آگے کی ایک لمبی تیاری کے ساتھ بڑھ رہا ہے کیونکہ آج کسان بھی اس بات کو جان چکا ہے کہ یہ سرکار ہے یہ ویسے ہی قدی پہ نہ آئی اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت جو ہے ان پونجی پتیوں کی ہی اس کے آدھار پہ ہی آئی ہے اور انہوں نے اس پردان منطری کو اور اس گورنمنٹ کو بنانے میں بہت بڑا پیسہ انہوں نے خرج کر آئے انہوں نے اسی آدھار پہ اپنا ایک دھانچہ کھڑا کر لیا دیس کے اندر بہت بڑے گودام انہوں نے بنا لیے کہ کل کو یہ کھیتی جو کونٹیکٹ کے نام سے یا اور دوسرے نام سے جو ہے یہ ہمارے حوالے ہونے جا رہی ہے تو اب وہ پیچھے سے پریسر ان کا ہے سرکار پہ وہ اس کو پریسر کو اتنا کر رہے ہیں پیچھے سے جو تگڑا کہ وہ جھکنے کو تیار نہیں ہو رہی ہے لیکن جس حساب سے تیاری کے ساتھ کسان یہاں سڑکوں پہ ڈٹ رہا ہے لڑ رہا ہے ایک نہ ایک دن جو سرکار کو جھکنا پڑے گا اور یہ بات ماننے پڑے گی کیوں کہ اب سرکار اور کسانوں کے بیچ میں ایک ایسا ٹکرہ آو ہے یہ کہ کسان اب تینوں بلوں کو سماپت کر کے ہی دم لے گا اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی مانگ ہیں جیسے بجلی کا نجی کرنے کی طرف بڑھ رہی ہے سرکار یہ بھی ہمارا ایک ایسا مددہ جیسے سریر میں خون سنچار کرتا ہے لیکن اتنی جروعت کی چیز ہے ہماری بجلی جو ہے نہ کسان کھیتی کر پائے گا نہ گریب آدمی اپنے گھر میں اس کا یوج کر پائے گا یوں بھی ایک بڑا ایسو ہے مددہ ہے دوسرا اس کے ساتھ جو ہے اور دوسرے مددے ہیں آپ یہ ماننے کے چلیں یہ مکڑی کا ایسا جالا ہے کہ آج تو اس میں کسان فس رہا ہے کل کو اور لوگ بھی اس میں فستے چلے جانگے اوپر کے جو دو چار پرسنٹ لوگ ہیں جو گنتی کے لوگ ہیں صرف اور صرف ان کے لیے یہ فائدہ کار منافع کا سودا ہے باقی عام جنتا جو ہے اس کو تو گلام بنانے لیکن کسان اس کو برداس نہیں کرے گا اور وہ لگاتا لڑے گا ان سے موسیقا موسیقا